ہیلو دوستو کہانیوں کے جادو چینل پر آپ کا سواگت ہے آدم بادشاہ اکبر اور ان کے نورتن بیربل سے سنبند ایک اور کہانی سنا رہی ہوں میری کہانی کا نام ہے فانسی کی سجا بادشاہ اکبر کے دربار کے نورتنوں میں سے ایک بیربل کا ہوشیاری اور حاجر جوابی میں کوئی سانی نہیں تھا گریبوں سے بیربل کو بڑی ہمدردی تھی اور وہ ان کی مدد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے یہی کارن تھا کہ گریبوں اور عام جنتہ کے بیج بیربل بہت لوگ پریے تھے ایک بار بادشاہ کا ایک نوکر بھاگتا ہوا بیربل کے پاس آیا اس کے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے کیا ہوا سیتارا بیربل نے اس سے پوچھا سیتارام اس نوکر کا نام تھا اس نے بتایا کچھ دنوں پہلے بادشاہ سلامت نے مجھے ایک توتہ دیا تھا وہے توتہ بادشاہ سلامت کو ایک ایسے فقیر نے توفے میں دیا تھا جسے وہ بہت مانتے تھے ان کا حکم تھا کہ توتے کی دیکھ بال میں کسی طرح کی قصر نہیں چھوٹنی چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی انہیں اس توتے کے مر جانے کی خبر سنائے گا اسے وہے فانسی پر لٹکا دیں گے اور اب وہے توتہ مر گیا ہے یہی نا بیربل بولے آپ کو کیسے پتا سیتا رام نے اسچارے سے پوچھا ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گننے والوں میں ہیں بیربل ہسے حضور مجھے بچہ لیجئے میری بھرسک کوشش کے بعد بھی ویتوتا اچانک بیمار پڑ گیا اس کے پہلے کی میں حکیم صاحب سے اس کے لیے دوا لا پاتا وہے مر گیا خود تو بھگوان کو پیارا ہو گیا مگر میری جان مشکل میں ڈال گیا اب میں بادشاہ کے گسے سے کیسے نپٹوں گا سیتا رام ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا در کے کارن اس کی حالت خراب ہو رہی تھی تم نے ٹھیک سے دیکھ لیا ہے نہ کہ وہے مر گیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہے جھپکی لے رہا ہو اور تم نے سمجھاؤ کہ وہے مر گیا ہے بیربل نے پوچھا نہیں نہیں حضور وہے جندہ نہیں ہے یہ بات پکی کر لینے کے بعد ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں سیتا رام نے بتایا اب بیربل گمبیرو اٹھے وہے سیتا رام کو بھروسہ دلاتے میں بولے چنتہ ہی چھوڑ کر سکون کے ساتھ گھر جاؤ بادشا کو اس توتے کے مر جانے کی خبر میں سناؤں گا سیتا رام کو بیربل پر اٹھوٹ بشواس تھا ان کے یہ کہتے ہی اس کی ساری چنتہ دور ہو گئی اور وہے انہیں نمشکار کر کے اپنے گھر چلا گیا بعد میں بیربل بھی نشچت سمیے پر بادشا کے دربار میں جاں پہنچے اس دن بادشاہ اچھے موڑ میں دکھ رہے تھے اپیوکت موقع سمجھ کر بیربل بادشاہ سے بولے جہاں پناہ میں آج ہی اس توتے کو دیکھنے گیا تھا جو آپ کو فقیر صاحب نے توفے میں دیا تھا سچ فقیر صاحب کا ویتوتہ بھی کسی فقیر سے کم نہیں ہے جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہے گمبیر مدرہ میں لیٹا وہاں ویچار کر رہا تھا بیربل کی بات سن کر بادشاہ بڑی حرانی سے بولے آپ جو کچھ کہہ رہے ہو اگر یہ سچ ہے تب تو یہ بڑی حران کرنے والی بات ہے وہے توتہ جرور کوئی عجوبہ ہوگا جو فقیروں کی طرح سوچتا ہے یہ کہہ کر بادشاہ بیربل اور دوسرے درباریوں کے ساتھ اس توتے کو دیکھنے کے لیے نوکر سیتہ رام کے گھر کی اور چل دئیے وہاں اس توتے کو دیکھتے ہی وہے سمجھ گئے کہ یہ توتہ مر چکا ہے وہ بیربل سے بولے کوئی بھی اس توتے کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ توتہ مر چکا ہے توتے کے مرنے کی بات آپ ہی کہہ رہے ہیں حضور میں نہیں بیربل بڑے عدب سے بولے بادشاہ اکبر چوکے انہیں یاد آیا کہ توتے کے مرنے کی خبر دینے والے کو انہوں نے فاسی کی سجا دینے کی بات کہی تھی تب ہی بیربل نے پھر سے کہا حضور جس کا جن ہوا ہے اس کا مرنہ بھی نشجت ہے پھر اس بات پر کسی کو سجا دینے کی کیا جرورت ہے بادشاہ بیربل کے جھوٹ بولنے کا کارن سمجھ چکے تھے وہ بولے ہم سیتہ رام کو ماف کرتے ہیں اسے کوئی سجا نہیں دی جائے گی ہاں تو میرے دوستو اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تھینک یو لیو آل